بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا ہمارے اس چینل اسلامی کبرج پر خوش آمدید اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اسے ابھی سبسکرائب کر لو آج کی وڈیو کا عنوان ہے ایک اللہ والے کا عجیب واقعہ ابراہیم بن شعیب رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بعد نماز کے مجلس کیا کرتے تھے ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا ہم لوگ مجلس کے برخواست ہونے تک مسائل فقیہ میں گفتگو کرتے رہے پھر وہ شخص دوسرے جمعہ کو آیا ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی اس نے اپنا پتہ بتایا پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی اس نے کہا ابو عبداللہ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا لوگوں نے کہا وہ عبداللہ سیاد ہیں اس وقت شکار کو گئے ہیں ابھی آتے ہوں گے ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے اور حال جے تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنے ہوئے تھے ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی زوا کی ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرائے ہم نے کہا آپ ہماری مجلس کی رونک افضائی کیا کرتے تھے اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا کہا کیا سچ کہہ دوں میرا ایک ہمسایہ تھا اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا اب وہ شخص سفر کو گیا ہے پھر کہا تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو زبا کی ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرت کیے اور زندہ کو لے کر بزار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فکر کی حالت اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چند جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کرے چنانچہ ہم نے آپس میں تأیون کر کے پانچ ہزار درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس کے گاؤں کو لوٹ چلے جب ہم مدیر پر پہنچے تو میر بسرا محمد بن سلیمان جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے غلام سے کہا ابراہیم بن شبیب کو میرے پاس بلانا جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت گیا کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو میں نے سارا قصہ سنایا ان کو امیر نے کہا مجھ پر تم سب سے زیادہ حق دار ہے اور اسی وقت دس ہزار کا توڑا مگوایا اور ایک فراش کے کندے پر اکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے جب میرا ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متقیر ہو گیا اور کہنے لگے اے شخص تجھے مجھ سے کیا علاقہ کیا تم مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے میں نے کہا اے عبداللہ بیٹھ جاؤ واقعہ یہ ہے چنانچہ میں نے سارا واقعہ کیس منایا میں نے کہا تم جانتے ہو کوئی ایک ظالم امیر ہے تم خدا کے باستے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا اسے وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا نہ چار واقعہ بیان کیا سننے ہی کہنے لگا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے اور غلام سے کہا تلوار لے آؤ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے اس شخص کے معاملہ میں خدا سے ڈرو ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ خارجی نہیں ہے میں انہیں کو تمہارے پاس بلاتا ہوں راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا اس پر امیر کو اتمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا میں نے کہا ان کا کیا حال ہے کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے اور فتنہ میں نہ ڈال جو کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے اور ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے میں نے کہا اے بیوی یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے پس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے ان سے بیان کیا میں نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا یہ خبر شہر میں مشہر ہوئی چنانچہ تمام اہل شہر معا عمراء اور سعا کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے اس واقعہ سے حاصل کیا ہوا بشک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے اور دوسری طرف ہم اپنے گروانوں میں جھانکے کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس واقع سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی تفیق عطا فرمائے ناظرین آپ نے اس ویڈیو سے کیا سکھا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم